چوٹی پر چوٹی سی مخلوق اللہ کی اس پر بھی سچ کیا تو اس کے بھی پورے نظام کو انہوں نے سمجھا کہ بارش کے موسم میں اس کے لئے کھانے کو لانا بہت دشور ہوتا ہے تو یہ گرمی کے موسم میں سٹاک کرتی ہے باقائدہ اس کے گھر کے اندر میں اور اس کے جنرے کی جگہ میں سٹاک نوم ہوتے ہیں جہاں تو وہ چار مہینے گرمی وغیرہ کے مہینے میں اپنے کھانے کی چیزوں کو لانا جمع کر دی ہے تاکہ بارش کے موسم میں پانی وغیرہ کی وجہ سے اگر اس کو لکننے کی نومت ناغر تو وہ ہی سے کھانیا کر اس کو باہر آنے کی ضرورت نہ پڑے تو ہر چیز میں انجینئرنگ ہر چیز کے اندر میں آپ دیکھیں گے اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقوں میں اس طرح کی انجینئرنگ تو اللہ نے انسان کو جو اپنے لگی ہے اس اپنے کے ذریعے سے وہ صرف اپنے حد تک نہیں پھٹا بلکہ وہ اپنے سے لے کر دوسرے انسانوں تک دوسرے انسانوں کے علاوہ دوسرے جانوروں تک دوسرے جانوروں کے علاوہ زمین اور آسمان کے دوسری چیزوں جو ہر چیز کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے یہ ہے انجینئرنگ آج کے لئے دور جس لوگ ہم گزر رہے ہیں یہ انجینئرنگ کے عروض کا دور کہ کہاں پر انجینئرنگ بہت جیدہ عروض پر ہے ہر جیدہ پر اس کا بیمان ہے ایسا نہیں کہ اس سے پہلے دنیا کے اطلب انجینئرنگ نہیں docs اس سے پہلے بھی دنیا نے انجینئرنگ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی اقوام کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ قوم حقیق کی معنی میں بہت بڑی انجینئرنگ جیسے قرآن کریم میں قوم عاد اور قوم سمود کے تذکرہ کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور ان کی جو حادات قرآن نے زیر دیکھتے ہیں ان حادات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انتہائی ضرورت انجیویت قسم کے لوگ کے کہ اس انداز نے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ کہ وہ پہاڑوں سے اپنے گھروں کو بنا لے اتنی طاقتور کون ہی کہ انہیں پہاڑوں سے گھروں کو بنا لے کہ یہ کسی آلے بھی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ان کے پہاڑوں میں ان کے ہاتھ میں اسی طاقتور دیتی اور جو دھنی پڑے پونچے اور گم بے تہنگے لوگ تھے پھرکنی طاقت ہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جس طرح سے ہم مٹی کے اتر میں بچے گھر بڑھاتے ہیں وہ پہاڑوں میں اسی طریقے سے گھر بڑھاتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے ایسے نہیں کہہلی اتنی طاقتور پہر رکھیا ہے آج بھی قومے سمود کے بڑھاتے ہوئے مکاناں مکہ مکرمہ سے ساتھ سو میل کے قواصلے پر مدازین کے گھاڑے کے اتر آج بھی موجود ہیں ایسے وہ بلائم ہوئے ہیں وہ آپ اس کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کر سمود آپ لیکھیں کہ ویڈیوز بھی آپ کو لیکھ سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے وہ بلائم ہوئے ہیں کہ آج کے بڑے بڑے انجینئروں نے جا کر وہاں پر سرچ کیا تو وہ اس دقیقے پر پہنچے کہ آج کی ہماری انجینئریں بھی ان کی انجینئریں کے سامنے میں تو یہ چیز ہے جو انسان کو فکری کھوٹا انسان کتنی محلت کرتا ہے کسی بھی فیوٹ چینٹر اللہ حافظ جو لیتر اس کو درقیات میں نوازتا مگر انسان کو ایک چیز زیارت ہی چاہیے کہ انسان چاہے انجینئر بنے چاہے داکتر بنے چاہے وہ جو بھی دنگا لیکن اس سے اپنے مقصد وہ اکنے مقصد انجینئر تھے مگر کنو نے اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھا وہ یہ نہیں سمجھے کہ دنیا کے اکثر میں ہمارا کام صرف انجینئریں کرتا ہے بلکہ دنیا میں آنے کا کوئی اور مقصد بھی ہے جب اس مقصد کو نہیں سمجھ سکے تو اللہ حافظ جزت کی آزاب سے دلچہ ہوئے اور اللہ کے آزاب کے سامنے ان کی انجینئریں بھی کیا ہو رہی ہے پیل ہو رہی ہے اور وہ اللہ کے آزاب کم کام نہ نہیں کر سکے ایسی طاقت اور قوم جو پہاروں کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی تراسی بھی مگر اس کے موجود بھی پلے اونچے اور نمدے ترمیہ ہوچے تھے پیل ہو رہی ہے پیل ہو رہی ہے نے تو بیان کیا کہ آجازنہ خلی مرخواہ ہم لیا کہ جب ہم نے ان کے اوپر آزاب نازم اور اللہ حرف اللہ حضرت نے ان کے اوپر کیسا آزاب نازم کیا پیل ہو رہی ہے ان کے اوپر اللہ نے ہوا کا آزام نازم کیا ہوا چلی ان کی بسیوں پر سے دیوں میں دھوایا جلتی رہی اور وہ ہوا ایسی جلتی تھی کہ ان لوگوں کو ناظرانوں کو جو بڑھ بڑھ جینئے ہیں وہ لوگوں کو اٹھاتی تھی اور ہوا کو اوپر اٹھانے کے بعد ان کو تکرا کر ان کو زمین پر پھینک دے اور قرآن اٹھ بھی دیل گیا پر انہم معجز نفسی اٹھا ہو گیا ایسے لفت کرن گیا اور ایسے زہین جسر کے لوگ تھے کہ اگر تھی ان کے بوڑھی کے پاس سے مرنے کے بعد گزر تھا تو تجھے ایسا دکھتا جیسے خجور کے ترے بڑھ ہو گئے یعنی کم سے کم ان کے رہائش کے باقیان کم ہز کم ان کی جو دمبائی تھی وہ 15-20 فٹ سے کم نہیں اتنے لاظرانی انسان اور ایسے انجینئر کچھن کے لوگ تھے مگر اس کے باؤجور اس لیے چاہے ہم انجینئر بن جائے چاہے کچھ بھی بن جائے لیکن اگر ان سب جیلوں کے باغ بھی اگر ہمارے اندر میں اپنے مقصد حیات کو سمجھنا اور مقصد کے متابق زندگی گزارنا اور اپنی آفلت کی فکر کرنے کا دعائیہ اور جسپہ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انجینئر ہمارے کسی کام آسکتی ہے اس لیے اپنی اس انجینئرنگ کو نکھاتے کے لیات کی کتنی حیرت کرتا ہے لیکن اپنے اس اپنے کو جہاں وہ کس طرح استعمال کریں اس بات پر بھی زور جانا چاہیے کہ اس کے اخلاف کس طرح سے اچھے ہو جارے وہ انسان معاشرین کے اندر میں بھی سرح سے رہے جہاں پر ان لوگوں کے بارے میں قرآن قریم نے ان کے واقعات کو بیان کیا وہیں پر قوم سمود کی بہت سا خرابیوں کو بیان کیا ان کی خرابیوں کو بھی بیان کرتے ہو کہ قرآن قریم نے اس بات کو نور کیا ہے کہ قوم سمود کی خرابیوں میں سے خرابی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ستا جاتے تھے ان کے اخلاق انتہائی بے کس طرح تھے وہ راستہ چلنے والوں کو صحیح سلامت جانے ہی لیے دیتے ان کے عادت سیڑ کے بجانا یہ ان کے عادت تھی ان کے حرکتیں ایسی ہوتی تھی کہ جس سے ہر راہ گزر کو تقریب ہوتی تھی اور بھی وہ بہت ساری درانیہ قرآن میں بیان کی اس کے بعد قرآن میں کہا جب ان کے تمام انجینئرین کے باوجود ان کی طاقت کے باوجود ان کے اخلاق ہرا ہوئے وہ اللہ اور انسان کو انسان نہیں سمجھا انہوں نے اور اپنے آپ کو بھی انسان نہیں سمجھا تو بھی اللہ نے کہا کہ بھئی ایسے انجینئرین کی ہم کو ضرور نہیں ہے اللہ کے عذاب جو نے دلتا ہونا ہوا لہٰذا میں اور آپ ہمیں سے ہر انسان کو اپنے مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے اس دنیا کے جنگلی گزر دیں چاہیے اچھے آسوا کے ساتھ انجینئر کریں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا